پیرس اولمپکس میں سب زلالی پرچم سر بلند کرنے والے عشد عدیم وطن باپس پہنچ گئے لاہور ائیرپورٹ پر قومی ہیرو کا شہانہ استقبال اپنے ہیرو کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے شائقین کی وری دادات ائیرپورٹ امڈ آئی عشد عدیم کے تیارے کو وارٹر کیرن سلوٹ پیش کیا گیا تیارے سے باہر آنے پر پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے پولیس بینڈ نے عشد عدیم کو سلامی پیش کیا خوبصورت دھونے بکھی رہی عشد عدیم کا استقبال کرنے کے لیے وفاقی اور صوبائی وزراء ائیرپورٹ پر پہنچے پیرس سوابسی پر لاہور ائیرپورٹ پر ہزاروں شائقین نے قومی ہیرو کا پرچوش استقبال کیا ان کے حق میں نارے بازی کرتے رہے عشد عدیم کو ڈبل اٹیکر بس پر سوار کر کے وکٹری پر ایٹ کر آئی گئی عشد عدیم ہاتھ ہلا کر پرجوش تماشائیوں کے ناروں کا جواب دیتے رہے عشد عدیم کو خافلے کے صورت میں شہر کا چکر لگایا گیا اپنے والدین کا بلکہ پورے پاکستانی قوم کا ان کے ساتھ سال پاکستانی میڈیا کا جن کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دیئے اس کامیابی پر اللہ تعالیٰ اپنے والدین اور قوم کا شکر گزار ہوں میں وزیراعظم کا لگایا ہوا پودا ہوں قومی ہیرو عشد عدیم کہتے ہیں وہ وزیراعظم شہباز شریف کا لگایا ہوا پودا ہے اس دن کے لیے انہوں نے بہت محنت کی پیرس اولمپکس میں گول مرل جیتنے پر بہت خوشی ہوئی پاکستانی حکومت اور اپنے کوش کا مشکور ہوں عشد عدیم کا کہنا تھا وہ ابھی سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے وہ اپنے کام سے خوش ہیں قومی ہیرو عشد عدیم کی تبلیغی مرکز رائیونڈ آمد تبلیغی مرکز کے عقابرین نے عشد عدیم کا استقبال کیا عشد عدیم نے تبلیغی مرکز میں نماز فجر ادا کی عشد عدیم نے تبلیغی مرکز رائیونڈ میں شکرانے کے نوافل ادا کیے عشد عدیم کا قافلہ میاچنو جاتے ہوئے واپس بڑا اور رائیونڈ پہنچا بڑے بھائی کو ساتھ لے کر میاچنو روانہ ہوں کے عشد نے پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا جھنڈا اور نام بلند کیا ہے میں ایک بار پھر عشد کو مبارک بات دیتا ہوں اس نے گول میڈلی نہیں لیا بلکہ اولمپک ریکارڈ بنا کے پاکستان کا نام تاریخ کی کتابوں میں رکھا ہے ویلڈن عشد میں صرف یہ کہوں گا کہ عشد ندیم صاحب نے چوبیس کروڑ پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند کی ہیں اور اس رات کوئی پاکستانی ایسا نہیں تھا جب انہیں اللہ نے کامیابی دی ہے جس کی آنکھوں میں تشکر کے اور خوشی کے آنسوں نہیں دیکھیں میں تو یہی کہتا ہوں کہ جو شہباز شریف صاحب ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ پلیٹ فارم دینا حکومت کا کام ہے اور نوجوانوں میں ہمارا اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ جگہ بناتے ہیں نفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے عشد ندیم نے پوری قوم کا صرف پخر سے بلند کر دیا عشد کی کامیابی پورے پاکستان کی کامیابی ہے خواجہ صاحب رفیق بولے عشد کی کامیابی پر ہاتھ پاکستانی کی آنکھیں نم ہیں عشد نے اولمپکس ٹیک آرڈ بنا کر پاکستان کا نام عمر کر دیا رانہ مشہود نے کہا ہمارے نوجوان بہت باس صلاحیت ہیں انہیں پلیٹ فارم مہیا کرنا حکومت کا کام ہے وزیر اطلاع پنجاب اسمہ بخاری بولی عشد ندیم پہ رہی اتنی تقریبات ہوں گے کہ وہ تھک جائیں گے وزیر اعظم کی جانب سے آج عشد ندیم کے اعزاز میں تقریبیں ہوں گی تقریب کا احتبا مارل ٹاؤن لاہور میں مستمیگون کے سیکرٹیرٹ میں کیا جائے گا عشد ندیم کو پتکل و زہرانہ دیا جائے گا ان کے اہل خانہ بھی شریک ہوں گے تقریب میں وفاقی وزیرا بھی شریک ہوں گے دوسری جانب پنجاب حکومت نے ٹی ایشکیو اسپتال میاں چنو کو عشد ندیم کے نام سے منصوب کر دیا وزیرا علیہ مریم نواز کی ہدایت پر گورمنٹ ٹی ایشکیو عشد ندیم اسپتال نام رکھ گیا گیا ہے صدر کی اولمپک چیمپئن عشد ندیم کو حلال امتیاز ادا کرنے کی ہدایت صدر آصف زرداری عشد ندیم کو خصوصی تقریب میں سیل ایوارڈ ادا کریں گے وزیراعظم شہباز شریم بھی عشد ندیم کے گورن مرل جیتنے پر خوش حکومت کا بارہ اگز کو ورلڈ یو ٹی بھرپور انداز میں منانے کا فیصلہ وزیراعظم کی ہدایت پر جوم آزادی کے موقع پر عظم استحکام کے انوان سے ڈاک ٹکٹ چاری ٹکٹ پر عشد ندیم کے تصویر لگا کر خراج تحسین پیش قوم کی شان بخر پاکستان عشد ندیم کے لیے کروڑوں کی انامی رقم کے اعلانات عشد ندیم کو مننے والی سرکاری انام پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا جبکہ دیگر افراد اور پرائیوٹ اداروں کی طرف سے دی جانے والی رقم پر عشد کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا ترجمان اپی آر بختیار محمد کہتے ہیں صدر ممدکت اور گورنر کی جانب سے سرکاری طور پر انام کے طور پر جانے والی رقم قابلے ٹیکس نہیں ہوگی لاہور کی کئی علاقوں میں موسیٰ دھار بارش مسلم ٹاؤن گل برگ پنجاب یونیورسٹی فیصل ٹاؤن جیل روڈ مول روڈ لکشمی چوک ایبٹ روڈ وسن پورا عمردین روڈ چوک نا خدا کچھو پورا پیز باغ نیلم سینما چوک میں موسیٰ دھار بارش نے جل تل ایک کر دیا تیز بارش کے باعث سرکوں پر پانی جمع ہو گیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کے سوا کوئی چارہ نہیں کبھی نہیں سوچا کبھی نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ ہوا عدالتی فیصلے پر عمل نہ ہونے کے نتائج ہیں جسٹس منصور علی شاہ کا سیمینار سے خطاب کہا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ ہونا آئین کی خلاف ورسی ہے اگر عدالتی فیصلے پر عمل نہیں کرنا تو نیا نظام بنا لے معاملات ایسے نہیں چلیں گی جب نیا نظام بنایا جائے گا تو اس پر پھر بات کریں گے اپنے اختیارات کے مطابق فیصلے پر عمل درامت کرائیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لینے کا انتظامیہ کا کوئی اختیار نہیں ہے عدلی آر پارلیمنٹ کافی عرصے سے عاملے سابنے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنمہ قمر زمانکہرہ کی پروگرم ایک پیج بدفروا وحیب مبادشیت کہا وزیراعظم کی چھٹی آر پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت کی جاتی ہے پارلیمنٹ کو اپنے اختیارات پر ذر بلکتی نظر آئی تو وہ راستہ دیکھ لیں گی پی ٹی آئی کے رہنمہ فواد شہدی بولے اسیمیلیاں توڑنے کا مشورہ شیخ رشید نہیں شاہ محمود کا تھا اسیمیلیاں توڑنا سیاسی چال تھی جس پر حکومت کو آئین توڑنا پڑا بانی پی ٹی آئی نے مشورہ کیا حملت آئی تھی برطانیہ میں فوری انصاف یہاں سوا سال سے نومائی کے ملزموں کو سزا نہیں ہوئی نونڈی کے سینیٹر افان صدیقی نے سوال اٹھا دیا کہا برطانیہ میں تین بچیوں کے قتل اور ہنگاموں پر عدالتیں چوبیس گھنٹے کھلیں دو ہفتے میں ایک سو سے زائد بلوائی جیل جا چکے تماشا دیکھنے والاں کی زمانتیں بھی مسترد کر دی گئیں پاکستان میں نومائی تہزاب جدا چہرہ دیئے انصاف کے لیے بھڑک رہا ہے اور بلوائی للکا رہی ہیں ہم سے معافی مانگو فیکر پنجاب اسمی ملک احمد کہتے ہیں نومائی واقعات میں ملوث افراد سے کسی خزم کی جیل نہیں ہونی چاہی شریف نے کہا تھا معیشتر ٹھیک کریں گے لیکن نہیں کر سکے مولانا فضل الرحمان کا مردار میں کے سانکرمنشنز خداب کہا وزیراعظم چین گئے تو انہوں نے کہا پہلے اپنے سیاسی حالات ٹھیک کریں گے چین نے ہماری معیشت پر بھی عدم اپنان کا احسار کیا وزیراعظم مان نے چین کا دورہ ناکام رہا مزید بولے ملک کو بچانا اور مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں آنے والی کوئی حکومت ملکی معیشت کو سہارا نہیں دی سکتی پاکستان کے لیے امریکہ اور مغرب کی نیت ٹھیک نہیں ہے افواہوں پر کان نہیں دھرتے گورنر سندھ ایمکیو ایم کا کہنا ہے گورنر کے متعلق اگر فیستہ ہونا ہے تو ایمکیو ایم سے مشاررت کے بغیر نہیں ہوگا خالد مقعول صدیقی کا تقریب سے خطاب کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی یا کسی سے بھی مذاکرات کرنا چاہیے یہی واحد راستہ ہے جماعت اسلامی کا دھرنا کامیاب رہا بجدی مزید مہنگی ہو گئی یہ واحد دھرنا تھا جو بجدی مزید مہنگی کرا کر ختم ہوا ادھر گورنر سندھ کا امران ٹی سوری کہتے ہیں اہدے آتے جاتے رہتے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام کے مراقعات نواز شریف کا ڈاکٹر صدا بن محمد البطیر کے اعزاز میں زہرانے کا احتمام کہتے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دہرینہ برادرانہ تعلقات ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر مسلمان کی خاص عقیدت ہے پاکستانیوں کو مسجد نبوی کے امام کی آمد پر بہت خوشی ہے امام مسجد نبوی کا بھی پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار معزز مہمان نے پاکستان اور عالم اسلام کے لیے خصوصی دعا کرائی امریکہ نے نامزد پاکستانی صفیر رزوان سعید شیخ کے اگرمہ کی منظوری دے دی رزوان سعید روامہ کے خطام تک نئی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے وزیراعظم نے لفنین جنرل ریٹائر محمد آمیر کو یو اے ای میں صفیر بنانے کی منظوری دیتی ہے محمد آمیر سابق پور کمانڈر گجڑا والا اور صدر کے ملٹری سیکیٹری رہ چکے ہیں پاکستان کی سویٹسر لیند میں صفیر آمیر شاکت کو مصر میں صفیر تائنات کیا جانے کا انکران صفارتی محاصف پر آئندہ دنوں میں مزید تبدیلیاں متوقع ملک کے مختلف حصوں میں مونسون کی بارشیں راولپنڈی اور اسلام آباد میں وقفے وقفے سے بادل برسے راولپنڈی میں توفانی بارش سے نشیبی علاقے ڈھوکے ٹینچ پاتا محلہ حاجیوں میں پانی گھروں میں داخل نارالائی میں پانی کی سطح بلند لاہوں میں بھی بارش نشیبی علاقوں میں پانی جمع بارش کے باعث مختلف علاقوں میں بشدی کے فرہمی متاثر کراچی کے کئی علاقوں میں بادل برس پڑے بارشوں کے باعث دریاؤں اور ندی نالوں میں دخیانی پپلا میں دریائے سنگ پر نشیبی درجے کا سیلاب رجحان میں کوہ سلمان کی رود کوہیوں میں پانی کی سطح بلند ہو گئے